غزہ مجاری اسرائیلی کاراوائیوں سے متعلق آج نیوز کے لیے خصوصی کوریج کی جا رہی ہے ڈائرک غزہ سے بیت المقدس سے نمائندہ وائس آف امریکہ رحمان بنیری ہمارے ساتھ موجود ہے جو وہاں کی اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے ساقا کریں گے رحمان آپ کی طرف آئیں گے اس وقت کیا موجود ہے صورتحال وہاں پر دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے انڈونیشن اسپتال کا جو محاصرہ کیا گیا تھا اس حوالے سے کیا تازہ ترین صورتحال ہے اور all of us situation کیا ہے میں آج چیوی کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ میں آج دو دن کی کوشش کے بعد مزید اقصہ اور بیت المقدس کے اندر داخل ہو چکا ہوں میرے پس منظر میں آپ کو بیت المقدس نظر آ رہا ہے میرے پیش منظر میں مزید اقصہ ہے آج جہادن پر بارش ہو رہی تھی بیسا میں یہاں سے جو ایک سو کلومیٹر دور ہے وہاں پر آج چوتے دن پر اسرائیلی افواج اندر ہے انڈینیوشیا کے ایک ہسپیل کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کے دوسرے فلور میں بارہ افراد مارے گئے باقی ان کا کہنا ہے کہ شفاستان کے علاوہ باقی کی بائیس ہسپیل ہے وہ بند ہے ان کو اندر نہیں مل رہا ہے دو دن قبل اسرائیلی افواج نے خانیونس کے علاقے میں پمپلٹس کنائے تھے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ نکل جائے دو دن سے وہاں بھی بمباری ہو رہی ہے جس میں کوئی پچاس سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں بونیری دوسری جانبی بیوی بتائیے گا جو جنگ بندی کا معاملہ چل رہا تھا اس حوالے سے مہایندی کی بات ہو رہتی ہو دوسری جانب قیدیوں کے رہائی کا مطالبہ بھی ہو رہا تھا اس حوالے سے کیسے سیچوشن ہے یہ الوطہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اسرائیلی افواج کے وزیر دفاع ایباب کلانٹ نے کل کہا تھا اور ان کے باقی کمانڈرز نے کہا تھا کہ ایک دیل کی کوشش ہو رہی ہے اور بہت قریب پہنچ چکے ہیں آج اور کل کی بات کی جا رہی ہے کہ کچھ دیل ہو سکتی ہے جس کی نتیجے میں فلسطین سے کچھ پچاس سے ستہ تک فلسطینی قیدی رہا کرائے جا سکتے ہیں چھوڑے جا سکتے ہیں جس پہ خواتین بھی شامل ہیں البتہ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہماس بھی اسرائیلی مغیوں کو رہا کر دیں گے اسرائیل کا یہ ڈیمانڈ ہے مگر ہماس نے ابھی تک اس سلسلے میں کچھ کہا نہیں ہے ممکنہ طور پر کنسٹ کی جانب سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ بہت جلد اسرائیلی قیدی رہا کرائے جا سکتے ہیں